ہوا ہے تو میں پہلے ایک ڈکلیئے میں دو ازار اٹھارہ میں الیکشن لڑا ہے میں ادھر بھی ڈکلیئے نہیں ہے ہی نہیں میری میں کیسے ڈکلیئے کروں بڑا ہے بے تکہ سے اترازق ہے وہ تو آہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا اس میں کوئی ہی نہیں جان ہی نہیں ہے بے تکہ سے اتراز ہے جی آپ کے گاؤں میں کوئی زمین ہے جو میرے نام پہ نہیں ہے میں اس کو اپنے نام آپ ڈکلیئے کر دوں ہاں جو انہوں نے ریپورٹ دی اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے جو ریپورٹ لی ہے تحصیل دار سے اس میں لکھا ہوا ہے کہ میری یعنی کہ میرا نام ہے فیصل جاوید میری کوئی ارازی موجود نہیں ہے یہ اس نے ڈکلیئیشن دی ہوئی ہے اس کی سرائم کے ساتھ وہ بھی ان کے پاس وہ لگی ہوئی ہے تو میری ہے نہیں تو میں کیسے ڈکلیئے کر دوں جی جی دیکھیں پوری قوم قوم کا نمبر ون مطالبہ ہے عمران خان کو رہا کریں عمران خان کو اس قوم نے منڈٹ دی ہے اور جو کیسز ہیں سارے وہ سب کو پتا ہے بے بنیاد کیسز ہیں پوری قوم کا مطالبہ تو انشاءاللہ ہم پر امن اپنا جلسہ کریں گے ہم اس کی پرمیشن لے رہے ہیں تئیس مارچ کو جلسوں کا آغاز ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کے بہت بڑے جلسے ہوں گے اور انشاءاللہ تئیس مارچ اس کا آغاز ہوگا اور ایک قرارداد منظور کی جائے گی جس طرح تئیس مارچ انیس ست چالیس کو قائدی آزم محمد علی جنہ کی قیادت پر پاکستان بنانے کی قرارداد منظور ہوئی تھی عورتیں بچے آتے ہیں وزرگ آتے ہیں تو ہم نے اس کے بقاعدہ طور پر ہم وہ جلسہ کر رہے ہیں اجازت لے کے پوری طرح سے جی دو پشن ہیں ایک تو یہ بتائیں کہ ہمارے غریب عوام کا پاکستان بے گا کیا کہ ہم جب آتے ہیں تو ایک بار ہم نارے رکھاتے ہیں نواز شریف کو رہا کرو ہاں زرداری کو رہا کرو عمران خان کو رہا کرو پورے پانچ ساتھ کی حکومت جو ہوتے ہیں وہ اسی میں گزر جاتی ہے کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ یہ غریب کی زندگی کیسے گزرے گی غریب کی زندگی میں بات سنیں اس کا پہلے کا جواب دے دوں پہلے دوسرا آپ کر لیجئے گا غریب کا کیا پرابلم ہے غریب کا پرابلم یہ ہے کہ اس کے پاس کھانے کو نہیں اس کو اپنے کیچن کا پرابلم ہے یہ کیسے ہے سارا وقت یہ لگے رہتے ہیں بنار اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے کے اوپر آپ دیکھنے جب یہ آئے ہیں پہلا کام انہوں نے پی ڈی ایم نے کیا ہے اپنی اپنی کرپشن کے کیسز ختم کرائیں دوسری چیز جب عوام کا اور گورنمنٹ کے بیچ میں ٹرس ڈیفیسٹ ہوگا کبھی غریب ترقی نہیں کر سکتا کبھی آپ کی ایک آنمی اوپر سب سے بڑا ہمارا خسار اس کو ختم کرنا ہے وہ تب ختم ہوتا ہے جب آٹھ فروری میں جس نے جتر ووٹ دی ہے وہ ادھر کاؤنٹ ہو تاکہ لوگوں کا اعتماد ہو جس گورنمنٹ پہ وہ آگے فیصلے کر سکتی ہے غریب جو عوام کے ووٹوں سے آتی ہے وہ فکر کرتی ہے عوام کی جو عوام کے ووٹوں سے ہی نہیں ہو نوٹوں سے آتی ہے وہ کہا فکر کرے گی عوام کی وہ تو نہیں کرے گی اس کو سروکاری نہیں ہے اس کو بتایا نہ پہلے ووٹ لیا نہ بعد میں ووٹ لینے وہ عوام کے لیے اقدامات نہیں کرے گی وہ حکومت عوام کے لیے کرے گی جو عوام کے ووٹوں سے آئی ہوگی قوم نے جس کو منڈیٹ دیا ہے اگر وہ حکومت کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہوگا اعتماد ہوگا لوگوں کو اور اچھے فیصلے قوم کے لیے ہوں گے پاکستان کے لیے جو پہلے ہو رہے تھے ہیلتھ کارڈ باقی چیزیں اور انشاءاللہ خیبر پتونخواہ میں تو آپ دیکھ نے کہ ہلتھ کارڈ کا دوبارہ آغاز کر دی ہے ہماری یہ ہے کہ قوم کا جو منڈیٹ ہے وہ بحال کیا جائے غریب عوام کو آگے لے جانے کا واحد راستہ ہے کہ حکومت اور عوام کے بیچ پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم کرے باقی سارے فائنانشل ڈیفیسٹ جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے ابھی صدر کے الیکشئر آیا اسمبلی پوری تھی اس سے پہلے جو الیکشن انہوں نے کیے ہیں پنجاب میں کیے ہیں سپیکر کا اور ڈیپٹی سپیکر کا اور وزیرعالہ کا اور ادھر بھی کیا ہے ادھر بھی کیا اور جگہ کیا ہے ایک کیپی کا یاد آگیا ہے اب کیپی میں بھی بات سنیں کیپی میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ کی جو الیکشن ہے سنیٹ کی وہ اپنے ٹائم پہ ہوگی سارے پاکستان میں اور اور اس ملک میں ایک اور جو بڑا پرابلم ہے سنیٹ کی الیکشن میں پوری قوم ہر باہر سنیٹ کی الیکشن میں تماشا دیکھتی ہے پیسہ چلتا ہے اربوں روپے چلتے ہیں لوگوں کو خریدا جاتا ہے یہاں پر ایک تو اس کا ڈائریکٹ ووٹ ہونا چاہیے سنیٹ کا سنیٹ کا الیکشن بھی ڈائریکٹ ووٹ سے ہونا چاہیے جسے عوام چاہے اس سے بنا دے سنیٹر جساں میئر کا الیکشن ہوتا ہے دوسری آپشن یہ ہے کہ سیکرٹ بیلٹنگ ختم کی جو عمران خان پٹیشن لے کے گئے تھے سپریم کورٹ میں آپ سب کو یاد ہوگا جو صدارتی ریفرنس گیا تھا کہ سیکرٹ بیلٹنگ ختم ہو اوپن ووٹ ہو ٹرانسپرنسی ہو شفافیت ہو یہ جو پیسہ چلتا ہے ہم جیسے لوگ جو ہیں میڈل کلاس فیملی کے لوگ ہیں عام لوگ ہیں ان کو تو وہ کتنے بھی ٹیلنٹڈ ہوں کتنے بھی وہ اپنے ملک کے لیے کرنا چاہتے ہوں لیکن یہ بیچ میں پیسہ آ جاتا ہے یہ ایک کرس ہے ایک لانت ہے ایک کرپشن ہے اور ہم ایک عام کیا ہم نے اصل میں مسئلہ ہی ہے ہماری سوسائیٹی نے ان چیزوں کو عام کر دیا جیسے سوال مجھے بتا دیں کہ آپ کی خیبر کوفت انفاہ میں کلیئر میجاریٹی ہے اس کے بہوجود ہم لوگوں نے جو آہ درخواست ہیں جو آپ کے امیدواروں نے دیئے وہ کم انشاءاللہ میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ جلد وہ آئیں اور اللہ ان کو اپنے حفظ و امامے رکھیں اور وہ ایک law abiding citizen ہے وہ قانون کی پاسداری کرنے والے ہیں ملک کے لیے آواز اٹھانے والے ہیں ملک کا مقدمہ پاکستانیت ان کے رگوں میں بستی ہے ان کے اندر سرائیت کی ہوئی ہے اور سارے نوجوان دیکھیں ہمارے پاکستان کے سارے نوجوان یہ ہم سب پاکستان سے بہت پیار کرتے ہیں اس ملک کے لیے ہمارے جذبات ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں مضمل بھئی آئیں قومی ایک جیتی ہونی چاہیے اور کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے اور انصاف سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ بے گناہ لوگ عورتے بچے جیلوں میں قید ہیں political prisoners بھی ہیں اب عمران خان دیکھیں انہیں جتنا سیاسی انتقام کا نشانہ بنا جا رہا ہے پوری دنیا میں ریکارڈ ٹو ٹریس کے ان کی اہلیہ بشرا بی بی یہ سارے اور ہزیرینی ہماری خواتین باقی سب کو رہا کیا جائے انصاف کیا جائے یہ سٹارٹ ہوتا ہے انصاف سے پاکستان کبھی آگے نہیں جا سکتا جب تک انصاف نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حکم دیتا ہے کہ زمین پر انصاف قائم کرو قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنا اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا ظالم پہ پردھا قدرت کی نظر سے اوڈھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل فل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ با خبر قدرت ہر وقت بر وقت